ادالتوں نے نواز شریف کو تیز ترین انصاف رام کرنے کی نئی تاریخ رکم کر دی سابق وزیراعظم 21 اکتوبر 2023 کو چار سالہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان پہنچے تو وہ دو مقدمات میں سزا یافتہ اشتہاری مجرم تھے لیکن بارہ دسمبر 2023 تک وہ تمام مقدمات سے باعثت بری ہو گئے اور اب 8 فروری 2024 کو انتخابات میں حصہ لے کر چوتھی بار وزیراعظم پاکستان بننے کی تیاریوں میں نواز شریف کو ملنے والے اس تیز ترین انصاف پر پوری قوم حیران و پریشان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 دسمبر کو نواز شریف کو علازیزیا ملز ریفرنس کیس میں بھی باعثت بری کر دیا ہے ٹھیک پانچ سال قبل 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے نواز شریف کو علازیزیا ریفرنس میں 7 سال قائد 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی ان کے نام تمام جائدات ضبط کرنے اور ساتھ ساتھ تقریباً ڈیڑھ عرب روپے کا جرمانہ عید کیا تھا علازیزیا ملز کیس سے قابل 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی بری کرنے کا حکم جاری کیا تھا اسی روز نیب نے فلیکشپ ریفرنس کیس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی تھی اور اس کیس کی تلوار بھی نواز شریف کے سرپ سے ہی ہٹ گئی تھی نواز شریف کو تمام کیسز میں ملنے والے اس تیسترین انصاف پر نہ صرف عام عوام بلکہ قانونی ماہرین بھی حیران و پریشان ہیں کہ کیسے ایک اشتہاری مجرم کو سرکاری پروٹوکول میں واپس لائے گیا اور زمانتیں دے کر ایک نئی عدالتی تاریخ رکم کر دی گئی وطن واپسی کے 51 دنوں میں ہی نواز شریف تاہیات ناہل اور سزاییافتہ مجرم سے چوتھی بار وزیر آزم بننے کے مضبوط امیدوار بن چکے ہیں جبکہ دوسری جانب ایک اور سابق وزیر آزم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی جد سے انصاف مانگ رہے ہیں جس نے 51 دنوں میں نواز شریف کو تمام مقدمات سے بری کر دیا ہے